اسلام علیکم بھائی یہ والا ولوگ بڑا رینڈم سا ولوگ آنے والا ابھی آپ لوگ کو پتا ہوگئے ہیں ریسنٹلی میں نے جو ہے نا ایک ماس فوڈ پڑھنا چینل شروع کیا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نا اس چینل پر جب کوئی ہم انٹرسٹنگ فوڈ پر چیز کرنے جائے ٹھوٹا موٹا ولوگ ڈال دیا گرہ تاکہ آپ لوگ بھی بتا لگے نا کبھی آپ لوگ بھی ملتان ہو یہاں گر آپ ملتان سے ہو تو آپ کو اس ہوتیل میں کیا کیا ملے گا اور ان ساری چیزوں کو پڑھا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہماری ہیلپ کرتا رہا ہے اور آج بھی میں نے فوڈیز آف ملتان کمیونٹی میں ساکی بھائی ہوتے ہیں میرے دوستوں کو میں نے گال کی میں نے کہا بھائی اس دفعہ والی ویڈیو یہ سیکنڈ ویڈیو ہے کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے ایک بڑا سرپرائز بتایا ہمیں کہ بھائی اس طرح کی پروڈکٹ کرو کیونکہ ملتان میں بہت ریئر ملتی ہے تو آج ہم وہ پروڈکٹ بھائی کریں گے اور ساتھ کے ساتھ اس ہوتیل کے بارے میں بات کریں گے اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ والی ڈیجو ہے وہ کیسے تیار کی جاتی ہے آئیے ہوپ آپ اس کو انجوائے کرو گے اور ویسے میں تو ولوگر نہیں ہو اتنا اچھا بڈ کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کو اچھا اور انٹرسٹنگ جو اینا کانٹینٹ اس پر بھی دیا گئے اب میرے خیال میں وہاں کچھ زیادہ بہر نہیں کرتا ولوگ شروع کرتے ہیں اچھا بھائی چلنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں آج چودہ مارچ کو ایسی سٹوڈیو والا یہاں لگا اب جس سٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہونی ہے ہم نے یہ بھائی بابا آدم کے زمانے کا پنکھا لگایا ہے کہ یہاں والی ہوا یہ والا سٹوڈیو فوڈ کا سٹوڈیو ہے اس کے اندر ہوا بے سکے تاکہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوں پنکھا بند ہو شور نائے تو بہت میند کرنی پڑتی ہے ویسے بایدہ میں یہاں ہم چھٹنگ کر رہے ہیں اب یہاں ایک کبر بھی بن چکی ہے ساری ٹیم میرے امون دیکھ رہی ہے یہاں کبر بند چکی ہے یہاں وال نہیں دکھا نہیں ہے اوکے اور جو ہمارا دوسرا سٹوڈیو وہ خالی پڑھا ہوا ہے یہاں بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہاں والا سٹوڈیو جائے یہاں بالکل خالی پڑھا ہوا ہے جاں ہم لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں آج کل یہ سٹوڈیو کا مس کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ فوڈ والے سٹوڈیو بھی تھوڑا سا منٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فلا اسی وسی لگ گیا یہاں سکون ہے کیونکہ گرمیاں آ چکی ہیں بھائی گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور وہاں بھی اسی لگنے ہیں لیکن پہلے سولر کا پلان ہے سولر لگوائیں گے تب ہم اسی لیچی کی طرح جائیں گے تو آئی تنگ مجھے دروازہ بند کر دینا چاہیے اور بھائی چلنا چاہیے تو چلتے ہیں گاڑی میں ہوتل کا نام ہے ریڈ روز ریسٹورنٹ اور مجھے پینل کوئیشن چاہیے ہوگی کیونکہ عمومن ہم لوگ ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ میں فوڈ ڈی کھال لینے جا رہا ہوں اور بچے نہیں ہیں کیچن کوزین سے زنگر آئی اڈر گیا اور فنڈے لیا فنڈے لیا فنڈے لیا فنڈے لیا چل بھائی آیش ہی بھار ہو بھائی آیش ہی بھار ہو تو بھائی صاحب فوڈ چینل بنانا بلکل بھی آسان نہیں ہے آج والی ڈیش کافی مہنگی ہے اور جو فوڈ چینل چلا رہے ہیں وہ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے بردن ہم نے وینجر کیا تو کامیاب تو کرنا ہے پیسے ویسے میرے پاس ہے نہیں کیونکہ آپ لوگ اتنا سپورٹ نہیں کرتے آج تنخواہ ویسے ملی ہے یاسر کو یاسر چل بیڑا بیٹا پیسے سارا نکال کے لانا آج والا بل تو دے گا چل جا سارا ایٹیم سے پیسے نکالا بھائی بھائی مٹ موٹیویٹ کر دیا پیسے کمائیں گے تو اچھے اور بھی لگائیں گے نا آپ لوگ کے لئے جائے پیسے نکال کے لانا یہ نہیں ہے کریں گے پیسے بڑے پیسے لے کے پیسے لے ہیں ہم تک تک تیری تنکا ہے اتنے تو پیسے لے ہیں بھائی دوے لوکیشن آگئی ہے اور لوکیشن سرائٹ کرتے ہیں اور کتے دن کا پندہ منٹ کا فاصلہ ہے اگر آپ شوشاباد روٹ پر رہتے ہیں ڈریم گارڈن سانتی ہوں گے ان کو یہاں رکھتے ہیں آپ کو آڑی کو لگاتے ہیں اوکے چلو بھائی چلو چلیں اگر آپ شوشاباد روٹ سے آتے ہیں تو شوشاباد سے آتے ہوئے یہ گیٹ ہے جو گیٹ ملدان یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور اس کی ایسے ملدان سے نکلتے بھی آپ کو فلای آور ملتا ہے ایک فلای آور آپ کو چڑھنا پڑے گا اس ہوتیل میں جانے کیلئے کیونکہ نیچے بائی پاس چل رہا ہے تو نیچے سے آپ ٹرن نہیں کر سکیں گے یوں ٹرن لمبا ہوگا آپ اس فلای آور سے چڑھتے ہی آگے رائٹ سائٹ پر ہو جائیں گے اور رائٹ سائٹ پر ہوکے آپ نے پھر لیفٹ ہونا ہے لیفٹ مطلب مزفر گھڑ والا جو بائی پاس ہے اس کی طرف جانا ہے اور پھر آپ کو یہ جو پیشن ہے وہ ملے گی بائی تابعے ہم لوگ فلای آور چڑھ گئے آگے سے رائٹ آن ہوں گے پھر لیفٹ آن ہوں گے یوں ٹرن لے کے پھر لیفٹ آن ہوں گے اور پھر ہم میں بائی پاس پہ چڑھیں گے اور جیسے پہنچتے ہوتل پہ آپ کو بتاتے ہیں موسیقی موسیقی اوکے بھائی پہنچ گئے ہم بچے بچے انجوائے کر رہے ہیں ہم نے تو انجوائے نہیں کرنا ہم نے کھانے کیا پیسا ہی پیسا ہوگا دراف کا گوشت کھانا تو ہے ہم ہم ملتے ہیں منیو چیک کرتے ہیں اور ان سے بکتے ان کی سپیشل ڈیش کیا ہے اور اس کے بعد ڈیسائید کرتے ہیں تو اس سامنے مفایق علیکل اسلام آپ لوگ کی سپیشل ڈیش ایسی جو یہاں ورائکہ ہمارے کے لیماند کرتے ہیں اور پر انٹیک ہو یونیک ہو کوئی بھی مطلب آپ سمجھو کیسے منطان میں آپ ہی دے سر میں نے ریڈ روز بنائیا تو میں نے سوچا کہ کچھ الگ دینا چاہیے تو میں نے ایک بار بی کیو پلیٹر ایک بنایا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک فیملی آتی ہے جو دوت اپنا بے ٹوگیدر کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا بیگ پلیٹر ہم لیتے ہیں سکس پرسن سا بینیو اس میں ایک کلو افغانی گڑائی ہے اس کے ساتھ ہم بار بی کیو سائیڈوں پر اچھا سا کر کے بچوں کے لیے فرنچ پرائیں ایک پلیٹر آپ کہتے ہیں کہ شے بندے کھا دو تین بندے بھی کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں پلیٹر کر لیں بھائی کو بھائی در آمیں ہلکے پہ لے رہا فنڈے کو جانتے نہیں ہیں فنڈہ ابھی سنگر برگر نکال کر سلے آپ اسے کریں ایک کمینہ جو اب وہ پلیٹر ہے وہ جیار کر دیں اسی کس کیا آڈیونس پہ جو بتا لگ جائے گا ایک پلیٹر جو بے پلیٹر ہم دے رہے ہیں فیملی پلیٹر ریڈ روز سپیشل پلیٹر اٹھالی سو رو پہ ہے ایک کلو افغانی کڑھائی ایک پلیٹ چکن کلمی تکا ایک پلیٹ ریشمی کباب ایک پلیٹ چکن تکا بوٹی ایک پلیٹ چکن ملائی تکا بوٹی اور فرنچ پرائز بھی ہم دا رہے ہیں اسے مجھے رائز بھی چکر میں ہوگے مطلب ہم لوگ کھانا چاہتے ہیں بریانی میں نے کھانی ہے بریانی کی آپ لوگ کی پلیٹ کر دیں گے وہ 4.50 2% بس ترابی کھانا بس ترابی کھانا پریز ہمیں زیادہ دیتے ہیں چلو بھائی دیکھتے ہیں کیسے اور تیار ہوتا ہے چیزیں ڈالی جاتی ہیں چلو بھائی بل بنایا ہے ایسے دو بریانی کی پلیٹے ایکسرا ایڈ کروائی ہیں پراتھی بھی ہم لوگوں نے ایڈ کروائی ہیں پراتھی کا کیا پرائز ہے بچہ 40 روپیز 40 روپیز کا پراتھی میں نے 8 پراتھی ایڈ کروائی ہیں 2 بریانی پلیٹے ایکسرا ایڈ کروائی ہیں میں نے فنڈے اور فوڈ نے کھانی ہیں وہ جو یہ کیمرا میں لگا آپ کھائے ہیں پچھلی دبا یہ سارے موہ دیکھ رہے تھے اب ان کے لیے بھی بھائی پچھ دبا بھائی ان کے لیے بھی بھائی اور امی جان ہے اور بچے ان کے لیے بھی کچھ سکسٹی ایٹھ ہنڈرڈ بھائی پلیٹر بھائی نے آڈر کر دیا اب سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ پلیٹر کی لوک ہے چیک کرو یہ ہمیں پلیٹر کی لوک مل رہی ہے اتنا بڑا تھال اور یہ آج ماز فوڈ فنڈا کھائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر کچھ الگی سینہ بھائی یہ دیکھو تکہ بوٹی ریشمی کباب اور بھائی صاحب فل مظفرگڑی ہیں یہاں جلال پول کے لگ رہے ہیں موچوں سے پتہ لگ گیا مجھے یہ یاسر کے لیے مرچیں تیار ہو رہی ہیں جو بھی کھائے گا کھائے گا آپ یہاں آتے ہیں ہم لوگ رائس کی طرف اور یہ بریانی ہے تو یہ بھائی نہیں یہ مظفرگڑ کا بھی نہیں ہے جلالپور کا بھی نہیں ہے میں بیسے اندازہ لگا سکتا ہوں یہ باولپور بیلٹ کا ہے یہ چیز ہم نے میس کر دی چیک کرو اگوانی پلاو کھانے سے پہلے ہی چینج ہو رہے ہیں انگریڈینٹس ساری چیزیں ہمیں ہاں پر مل رہی ہیں اگے یہ ہماری فرائز تیار ہو رہی ہیں اور آگے ہم چلیں گے یہاں پراتھا سائیڈ ہے اگوانی کڑائی یہ ہماری اگوانی کڑائی ہمارا جو پلیٹر ہے اس کا سامان ریڈی ہو چکا ہے اور بس لگنے کی دیر ہے جیسے لگے گا وہ ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں سیریسٹی میں سرویس بڑی اچھی ہے ابھی جو پلیٹر گیا چھ بندوں کا چھ بندوں کو بار بار دیکھ رہا ہوں کیسے کائیں کی کائیں ہم نے ان سے بھی ایکسٹر آرڈ لگوا ہے جس میں رائس ہیں جس میں تندوری پانی نگڑا ہے جس میں تندوری پٹھا 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 بھی ہے اور جس میں فرائز بھی ہے مزیدار تو ہے فائنل ریو محس فوڈ فنڈا پر آئے گا تو پلیٹر دیکھتے ہیں کیسے ریڈی کرتے ہیں کیسے نہیں کافی بڑا سا پلیٹر ہے بھائی اور ایک زمانہ تھا کہ اس طرح کے پلیٹر بہت کم ہوتلوں میں بلتے تھے تو یہ ماز بھائی ہیں بڑے مشہور رہے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی اور وہاں بھی ماز بھائی کا ہوتل ہے ریڈ روز اس پر آئیں کبھی بھی علمائدہ سے آگئے ملتان سے آتے ہوئے اور مظفر کر سے آتے ہوئے رائٹ سائیڈ پر علمائدہ سے پہلے آتا ہے شیشہ بائی پاس کراس کرنے کے بعد تو یہاں سوسز بھی آگئی ہیں بھائی بہت خوبصورت ہے اب ہی زہی موہ میں پانی آنے لگیا بھائی چیک کرو اب ہماری مزید ایکسر چپس بھی آگئی ہیں اور وہ رکھی جارہی ہیں اور یہ پلیٹر دیکھو بھائی کمال ماز بھائی آپ نے دل یہ دیا ابھی کھائیں گے تو پتہ لگے گا یہاں پر تو مدہ ہی آگیا بھائی یہ دیکھو رائس بریانی اور یہ جو گرلش کیا ہے اور یہ بھائی چیک کرو ہر چیز نظر آ رہی ہے ہو 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 پلی لوڈڈڈڈ ہو گیا بھائی کام پلی لوڈڈڈ ہو گیا چلے جی آپ اس کو ریپ کریں آپ لوگ اور یہ ریپ ہو رہا ہے تاکہ گرم رہے اتنا پروڈوکول دیا ہے انہوں نے کہ ہمیں پلیٹر جو ہے وہ ساتھ لے جانے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے thank you so much اس کے لیے اور یہ پلیٹر ہو رہا ہے پیک اچھے طریقے سے اور اب ہم یہ پلیٹر جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے گھر جا کے اور اس کو اچھے طریقے سے پیک کیا جا رہا ہے بھی پولیتھین کی پیکنگ میں بھی کیا جا رہا ہے تاکہ کھانا ایک تو فریش رہے اور دوسرا ہیٹ مطلب گرم پورا رہے یہ سب سے اچھی چیز ہے یہ دیکھیں یہ مظفرگڑوالے بھائی جو ہیں وہ فول ٹائم سب ہی کام کر لیتے ہیں مظفرگڑوالوں میں یہی خاصیت ہے یہ ہے تھال بھائی چلو بھائی چلو بھائی تھال لے کے چلتے ہیں سدام سے گیس کرواتے ہیں اس کی کیا پرائز ہوگی تو آجو بھائی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا سب سے یہ شوارما کھایا بس یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے ابھی زنگر کھایا تھا نہیں کھایا میں نے نہیں کھایا ہاں بھائی جن آئیتہ فوڈے بیشی تھال News ہاں سوگس تھال ٹوڈ دوستو رہے ہیں ہمارے تھالن کیiece سب سے پہلے ہمیں کتھی پرائز ہونی چاہیے اس کی ایک بار پھر سے سوچ لینا عفتہ 50 کتنا 5 سوادنا سی اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ملتن کھا پاتے کی نہیں کھاتے فل ویڈیو ماس فوڈ فنڈا پر آئے گی ضرور انجوائے کیجئے گا اور یہ والا بلوگ آپ کو کیسا لگا کیسی لگی آپ کو یہ ڈش اور کتنے پیسوں والی تھی یہ تو سب کچھ آپ کو کلیر ملیں گے آپ لوگ سے نئے بلوگ میں تب تک